ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن سولہ اگست دو ہزار چوبیس بروز جمعت المبارک کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج کچھ زیر التوا کا مکمل ہونے والے ہیں جس سے دماغ خوش رہے گا اگر جائدات کی خرید و فروخت کی کوئی سرگرمی چل رہی ہے تو اس سے متعلق بحث آج ہو سکتی ہے اس لئے پریشان نہ ہوں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی آج غصے سے بچیں اگر کوئی تنازعہ طویل عرصے سے چل رہا ہے تو اسے خوش اسلوبی سے حل کر کے تجربہ کار لوگوں سے رہنمائی لینی پڑے گی نوجوانوں کو غلط صحبت اور بری عادتوں سے دور رہنا ہوگا آج ہی کاروبار میں مارکٹنگ سے متعلق سرگرمیاں ملتوی کریں اور تمام اندونی فیصلے خود لیں کام کے علاقے پر گہری نظر رکھیں حکومت کی خدمت کرنے والے لوگوں پر کام کا خاص بوجھ ہوگا اور وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے مکمل کر سکیں گے آج خاندان کے کسی سینئر فرد کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دیکھ بھال سے صحت جلد بہتر ہو جائے گی آج کا خوش قسمت رنگ بادام جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ سبر اور محبت سے پیش آئیں اور اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے کی کوشش کریں اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی کوشش کریں اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا آج کا دن آپ کی محبت کے زندگی میں مٹھاس اور خوشی سے بھرا ہوگا اپنے ساتھی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے سے لطف اندوز ہوں گے اور اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے آج کسی قریبی رشتہ دار کی آمد سے گھر میں خوشگاوہ اور محول پیدا ہوگا کسی خاص مسئلے پر فائدہ مند بات چیت ہوگی گھر کی بہتری کے منصوبوں کو نافذ کرتے ہوئے واسطف کے اصولوں پر عمل کریں آج طلبہ کو اپنی پڑھائی اور تحقیق پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے خیال رہے کہ آپ کا کوئی بھی کام غصے کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے یہ وقت صبر اور تحمل کا ہے آج کاروباری سرگرمیوں میں مناسب انتظامات کو برقرار رکھیں باعثر اور معزز لوگوں سے تعلقات برقرار رکھیں آپ کو اچھے آرڈر اور معاہدے مل سکتے ہیں آج ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو گیس اور تضابیت کا باعث بنیں اور ہلکی غزہ کھائیں اس وقت دانت کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ خوش قسمت نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں جو آپ کے تعلقات میں تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے صبر اور سمجھ کی ضرورت ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے باتچیت کو ترجیح دیں اور اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں آج کا دن تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں آج کسی مذہبی مقام پر کچھ وقت گزاریں اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا بچوں سے متعلق مسائل کا حل ملنے سے آپ کو سکون ملے گا اور آپ اپنے ذاتی کام پر توجہ دے سکیں گے آج پڑوسیوں کے ساتھ کسی قسم کے جھگڑے کا امکان ہے پر امن طریقے سے مسئلہ حل کریں غصہ صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے اخراجات باقی رہیں گے اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھیں آج اگر آپ کو کاروبار سے متعلق کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اسے فوری طور پر حاصل کریں کیونکہ صحیح وقت پر کیا جانے والا کام ہی اچھا نتیجہ دیتا ہے شراکتداری سے متعلق کاروبار میں جاری اختلافات دور ہو جائیں گے کاروباری حالات بھی بہتر ہوں گے آج پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بدحضمی اور بھوک کی کمی ہوگی آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج یہ وہ وقت ہے جب آپ کو صبر اور اکل مند ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی تنازعہ کو بڑھانے کی بجائے اسے تحمل اور سمجھ بوجھ سے حل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سنگل ہیں اور کسی کو پسند کرتے ہیں تو ان سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آج کا دن مناسب نہیں ہے کینسر برج سرطان آج بہترین سیاروں کی پوزیشن طویل عرصے کے بعد کوئی مسئلہ حل ہونے کے بعد آپ خوشی محسوس کریں گے گھر میں امن اور امان برقرار رکھنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی قریب بھی رشتہ داروں کے ساتھ خاندانی ملاب ہوگا اس وقت غصے اور زد پر قابو رکھنا ضروری ہے اگر خاندان کا کوئی بڑا فرد ناراض ہو تو اسے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں آمدنی میں کمی اور اخراجات کی زیادتی کچھ پریشان کن رہے گی آج کام میں کسی ساتھی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے سبر اور تحمل کو برقرار رکھیں اور اپنے کام کے طریقہ اکار میں کچھ تبدیلیاں کریں شیرز وغیرہ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں حکومت میں خدمات انجام دینے والے لوگوں کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنا پڑ سکتی ہیں آج بعض اوقات دماغی حالت پریشان رہ سکتی ہے کچھ وقت خود کی اکاسی اور فطرت کے قریب گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ سکائی بلو جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ غلط فہمیاں تھی تو وہ آج دور ہو سکتی ہیں آپ دونوں کے درمیان بات چیت اور افوام و تفہیم بڑھے گی جس سے تعلقات میں نئی توانائی آئے گی آپ کا ساتھی آج آپ کو خاص محسوس کرنے کے لیے کچھ خاص کر سکتا ہے آج وقت سازگار ہے حدف حاصل کریں لہٰذا اپنی کوششوں کو سست نہ ہونے دیں کچھ عرصے سے چل رہے گھرے لو مسائل کے حل کے بعد ماحول مصبت ہو جائے گا تاکہ آپ اپنی ذاتی سرگرمیوں پر توجہ دے سکیں اس وقت اپنی کارکردگی اور صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں اپنے غصے پر بھی قابو رکھیں دوسروں کی باتوں سے علج سکتے ہیں آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کی خصوصی کوششیں کرنا ہوں گی آج کسی ملازم کی وجہ سے کام کی جگہ پر تناؤ ہو سکتا ہے کچھ مقابلے جیسی صورتحال ہوگی لیکن پر امن طریقے سے مسئلہ حل کریں آپ کو اپنے کام میں مطلوبہ کام کے بوجھ سے راحت ملے گی آج تناؤ اور تھکاوٹ آپ کی صحت کو متاثر کریں گے آرام کریں یوگا اور مراقبہ میں وقت گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آج آپ کسی خاص شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں نئی روشنی لائے گا یہ ملاقات آپ کے دل میں ایک نیا جوش اور خوشی لائے گی رشتوں میں شفافیت اور امانداری کو برقرار رکھیں اسے آپ کی محبت کی زندگی اور بھی خوشکوار ہو جائے گی ورگو برج سنبلہ آج خاص لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے سے آپ کے سوچنے کے انداز میں نیا پن آئے گا صحت میں بھی بہتری آئے گی آپ پرجوش اور توانہ محسوس کریں گے گھر کے بزرگوں کا تعاون اور اہنبائی بھی ملے گی آج فیصلے لینے میں دشواری ہو سکتی ہے ایسے وقت میں کسی تجرباکار شخص سے مشورہ ضرور لیں تبدیلی سے متعلق کسی بھی سرگرمی کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اس وقت صبر اور سکون کو برقرار رکھیں آج کاروباری رابطوں کو مزید مضبوط کریں تعلقات عامہ آپ کے لئے کاروبار کے نئے ذرائع پیدا کر سکتا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ سے متعلق کاروبار سست رہیں گے دفتر میں کسی خاص شخص کے ساتھ جھگڑے جیسی صورتحال ہو سکتی ہے آج گیس اور تضابیت کے مسئلے سے نجات کے لئے اپنے مدافتی نظام کو ٹھیک رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت میں وضاحت برقرار رکھیں اور کسی بھی تنازے کو بڑھنے نہ دیں یہ وقت صبر اور سمجھ سے کام لینے کا ہے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور اس کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ممکن ہے کچھ پرانے مسائل سامنے آ جائیں جو اب تک حل نہیں ہو سکے آج سیاروں کی پوزیشن آپ کے حق میں ہے پچیتہ مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا اقتصادی سرگرمیوں سے متعلق فائدہ مند منصوبے بنای جائیں گے اور ان پر فوری عمل درامد کیا جائے گا نوجوانوں کو کسی خاص کام کے لیے ان کی محنت کے سازگار نتائج ملنے والے ہیں وقت کے مطابق اپنی فطرت کو بدلیں فضول خرچی سے بچیں اور بجڑ پر نظر رکھیں خاندانی ذمہ داریوں پر توجہ دیں بچوں سے متعلق کسی بھی سرگرمی کے حوالے سے ذہن میں پریشانی ہو سکتی ہے آج کاروبار میں شرکتداری کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے ذاتی طور پر وقت سازگار نہیں ہے اس وقت اپنے کام کے طریقے کار کو کسی پر ظاہر نہ کرے خارجہ تعلقات سے فائدہ ہوگا آج منفی خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اسے آپ کی صحت پر منفی اثر پڑے گا آج کا خوش قسمت رنگ گہرا سرخ جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے ستھی کے ساتھ وقت گزارنے کا پورا موقع ملے گا جس سے آپ دونوں کے تعلقات مضبوط ہوں گے اگر آپ نیا رشتہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آج کا دن اچھا ہے آپ اپنے ستھی کے ساتھ کچھ خاص لمحات شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کی محبت کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دے گا آج اپنے زیرِ التوا کاموں کو مکمل کرنے کی کوششیں کامیاب ہونے والی ہیں نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے کچھ عرصے سے جاری مصروف معمولات سے راحت حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اپنی پسند کی سرگرمیوں میں گزاریں آج اپنے ذاتی کام پر زیادہ توجہ دیں بعض اوقات کچھ بیچینی اور منفی خیالات کی وجہ سے دماغ میں غصے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کسی بھی معاملے میں گھر کے بڑوں کی نافرمانی نہ کریں اس سے ماحول خراب ہو سکتا ہے آج کاروباری فیصلے خود لیں دوسروں پر بھروسہ کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے رقم کے لیندین سے متعلق کام ملتوی رکھیں مارکٹنگ سے متعلق کام میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس پر توجہ نہ دیں آج صحت کے بارے میں بلکل بھی لا پرواہ نہ ہو یا ایسا لگتا ہے کہ کسی قسم کے انفیکشن کا امکان ہے حفاظتی اصولوں پر عمل کریں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آپ کے ساتھی کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں جو آپ کے تعلقات میں کچھ ادم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب آپ کو سبر اور سمجھ سے کام لینا ہوگا آپ نے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بات چیت میں بے تکلف رہیں آج کا دن آپ کو سکھا سکتا ہے کہ ایک رشتے میں سمجھوتا اور ہم آنگی کتنی اہم ہے سیجیٹریس برج کوس آج رکے ہوئے کام شروع کرنے میں کسی کی مدد ملے گی آپ نے رابطے کے ذرائع کو مزید مضبوط کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں کچھ نہیں معلومات بھی حاصل کی جائیں گی آج ایک تنازعہ صورتحال پیدا کر سکتا ہے گھبرانے کی بجائے پر امن طریقے سے حل نکالا جائے ورنہ ذہنی سکون متاثر ہوگا گھر کے بزرگوں کی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا اپنی کاروباری سرگرمیوں کو اجنبیوں کے سامنے ظاہر نہ کریں ورنہ کوئی اس کی نکل کر سکتا ہے پرانی جائدات کی خرید و فروخت سے متعلق کاروبار میں اہم سودا ہونے کا امکان ہے کام کرنے والی خواتین اپنے کام کے حوالے سے دباؤ میں رہیں گی آج خانسی زکام جیسے مسائل کو لا پرواہی سے نہ لیں اپنے آپ کو مناسب علاج کروانا یقینی بنائیں آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ کسی کو دل سے پسند کرتے ہیں تو آج کا دن ان کے ساتھ اپنی قربت بڑھانے کا دن ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں اور آپ کا رشتہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے اس دواجی زندگی میں بھی آج کا دن اچھا گزرے گا آپ کے ساتھی کے ساتھ باہمی افام و تفہیم اور ہم آہنگی بڑھے گی جس سے آپ کا رشتہ مزید خوشگوار ہو جائے گا کیپریکورن برج جدی آج کامیاب سیاروں کی پوزیشن باقی ہے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لئے عملی سوچ کا ہونا ضروری ہے رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی مذہب کام اور رہانیت پر یقین رکھنے سے دماغ میں سکون اور مصبت توانائی کی منتقلی ہوگی آج خاندان کے کسی فرد کی سرگرمی آپ کو پریشان کر سکتی ہے بیماری کی وجہ سے کچھ کام ادھورے بھی رہ سکتے ہیں لیکن پریشان نہ ہو نوجوان فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کریں آج کا روبار سے متعلق اہم فیصلے لینے کے لئے وقت سازگار نہیں ہے آج کا دن ادائیگی وغیرہ میں گزرے گا اور مالی صورتحال بھی مضبوط رہے گی کام پر کسی کلائنٹ کے ساتھ بحث میں نہ پڑے ورنہ آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں آج صحت ٹھیک رہے گی لیکن مجودہ ماحول کی وجہ سے لا پروانہ ہو اپنے معمولات کو منظم رکھیں آج کا لکی کلر سکائی بلو جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آپ کو اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے اور انہیں غور سے سننے کی ضرورت ہے بات چیت کو کھلا اور اماندار رکھنے سے آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی اگر کوئی پرانی غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کے لئے آج کا دن اچھا ہے مضبط رویہ رکھیں اور اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لئے کام کرتے رہیں آج کا دن آپ کے لئے خوشگوار اور کامیابی فراہم کرنے والا دن ہے کئی قسم کی سرگرمیاں ہوں گی طلبہ اور نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے حوالے سے نئے امکانات ملیں گے صرف مناسب محنت کی ضرورت ہے کسی خیر خواہ کی مدد سے آپ کوئی بھی فیصلہ لینے میں آرام محسوس کریں گے آج خاندانی اور ذاتی انتظامات کو برقرار رکھنے میں آپ کا تعاون بہت اہم ہے بچوں کے دوستوں اور گھر میں ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں ڈانٹنے کی بجائے سمجھداری اور سکون سے کام لیں آج تیشدہ کاروبار سے متعلق کام وقت پر مکمل ہوں گے انشورنس اور کمیشن سے متعلق کاروبار زیادہ کام یاب ہوں گے سرکاری سفر ممکن ہے سرکاری ملازمین کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری بحث میں نہ پڑھیں ورنہ وہ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں آج ضرورت سے زیادہ تناؤ اور استراب کے اثرات آپ کی صحت کا متاثر کر سکتے ہیں آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن سبر اور سمجھ سے کام لینے کا ہے اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کریں اور انہیں وقت دیں کسی بھی تنازے سے بچنے کی کوشش کریں اور پرامن طریقے سے حل تلاش کریں یاد رکھیں ہر رشتے کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں لیکن محبت اور سمجھ بوجھ سے آپ ہر مشکل پر کابو پا سکتے ہیں آج معاشرے یا سماجی سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے اپنے روزمرہ کے معمولات سے ہٹ کر آج اپنے لئے کچھ وقت گزاریں اسے آپ دوبارہ اپنے اندر نئی توانائی اور تازگی محسوس کریں گے کسی بھی خاندانی مسئلے کو حل کرنے سے سکون ملے گا آج زیادہ سوچنے کی وجہ سے حالات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اس لئے فوراں کوئی فیصلہ لیں اور کام شروع کر دیں اس کے علاوہ بیرونی لوگوں کی مداخلت بھی آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے آج کاروباری سرگرمیاں آسانی سے جاری رہیں گی اگر آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو وقت سازگار ہے امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کاروبار میں ابھی بھی کچھ سست روی رہے گی ملازمت پیشہ افراد کو اضافی کام کرنا پڑ سکتا ہے آج اپنے کھانے کی عادات اور روزمرہ کے معامولات کو منظم رکھیں گیس اور قبض جیسے مسائل سے نجات ملے گی آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ دنوں ایک دوسرے کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر آپ کوئی نیا رشتہ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج اس کے لئے صحیح دن ہے آپ کے ارد گرد مضبط توانائی کا باہو رہے گا جو آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے گا